اسلام علیکم ایبیون ورکم بیکٹو مائی چینل امیدہ جی آپ سب ٹھیک ہوں گے جی آج شو ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی ہے بارش سے اور یہ دو دن کی کلپ تھے پہلے اور بارش اتنی زیادہ تفانی ہوئی ہے بہت زیادہ گرمی بھی تھی لیکن اس گرمی کے بعد جو بارش ہوئی ہے وہ ساتھ یہ دیکھیں اتنے زیادہ اولے اور برف بھی پڑی ہے تو جیسے ہمیں اولے ہی کہتے ہیں اپنی زبان میں اور کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں تھے کافی بڑے تھے مطلب جس جس کو پڑے ہوں گے نا اس کو اللہ کو پتا گیا ہوگا تو بہت زیادہ تفانی بارش ہوئی اور پیچھے جو ہے ہمارے یعنی اس کی اپارٹمنٹ کے جو دراخت ہیں وہ گر بھی چکے تھے اور گرنے کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے لائٹ بھی چلی گی تھی کیسے لائٹ تو یہاں پہ کبھی چاہتی نہیں ہے لائٹ چلی گی اور اس کے بعد وہ اللہ کو شکر ہے کہ وہ جلدی انہوں نے ریکور کر لیا ہے لائم سے جو ہے تائم سے لائٹ آ چکی تھی اس کے بعد جو ہے یہ نیکس دے ہے وہ نیکس دے جو ہے میں ابھی کپڑے واش کرنے لگی ہوں کیونکہ آج کپڑے واش کرنے لگی ہوں کیونکہ آج کپڑے سنی دے تھا تو میں نے کہا جو میں کپڑے ڈیلی ویسے پہن رہی تھی تو وہ دو تین تب کٹھے ہو چکے تھے تو میں نے کہا انہیں چلیں ہاتھوں میں واش کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے آپ کو تاہیے کہ سمجھ کے جو ہوتے ہیں گرمیوں کے کپڑے بہت زیادہ نازوک ہوتے ہیں انہیں آپ مشینوں پر نہیں ڈال سکتے ہیں ان کو بس جلدی سے اور منٹلی لگتا ہاتھوں پر دھو کر فارے کرتے ہیں تو آج دیکھیں کتنا پیارا اور آئٹا وے ہی بہتب آپ بارش ہوئی ہے اس کے کوئی ایک ڈوئیٹ گھنٹے کے بعد اسی طرح ہی تھا موسم تھا تو یہاں بے واقعی موسم کا اور بارشوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب بارش آ رہی ہے کب گرمی آ رہی ہے کب گرمی جا رہی ہے تو میں نے فٹا فٹ سے کپڑے دھو لیے اور گھر ویسے اجازت تو نہیں ہے میں کافی طرح بتا چکی ہوں لیکن پھر بھی میں نے جو ہے نا ہینک کر لیتی ہوں کیونکہ اب گرمی آئے اور دھونے بھی پڑتے ہیں کپڑے کبھی بچوں کے کبھی اپنے تو میں اسی طرح ہی تھوڑی دیر کے لیے بائی ڈال دیتی ہوں کیونکہ گرمی بھی ہوتی ہے اور فٹا فٹ سے جو ہے ایک دو گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا کپڑے خوشک بھی ہو جاتے ہیں تو پھر میرے لیے سانی ہوتی ہے تو آج کی ویلوگ میں جو ہے میں آپ سے شیئر بھی کروں گی کچھ باتیں دو چار پوائنٹس اور آپ کا اس بارے میں کیا ذرائے آپ وہ مجھے بتائیے گا اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے شاپنگ کی تھی اپنے بیٹے کی اور سکول میں ڈیلی بیسس پہ آپ پتہ کہ اب موسم چینج ہو چکا ہے تو میں اس کے لیے کچھ شاپنگ کر کر آئی تھی اور اس میں سے جو ہے نا ایک دو چیزیں میں نے آج دوبارہ میں گئی ہوں تو میں نے ریٹرن کرا لی ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ سے یہ ویلوگ بھی شیئر کر لوں آپ میں سے میری طرح بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے یوٹیوبرز کو کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ تو بہت اچھے یوٹیوبرز ہیں بہت اچھے ویلوگ بناتے ہیں بہت فیملی کو لے کر جو ہے نا فیملی ویلوگز جنہیں کہتے ہیں نا وہ انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن اب کچھ ٹائم سے جو ہے اتنا برا حال ہو گیا یہ لوگوں کا کہ ان کی منٹیلٹی اتنی پتھائٹک ہو چکی ہے کہ یہ مطلب کہنے کو تو اپنے ایک نام پیدا کر چکے ہیں جو اتنے سال محنت کیا لیکن ان محنت کرنے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں آم سو سوری کہ میں آج ان کے بارے میں کچھ بات کر رہی ہوں بلکہ کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کو دیکھ کر جو ہم جیسے یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا جو ابھی یونگ یونگ ہیں مطلب یونگ سے مراد یہ کہ انہیں پھوڑا سا ٹائم ہوئے ہیں جو ابھی سٹرگل کیلئے نکلے ہی ہیں تو وہ بچارے کیا کریں ان کا کانٹینٹ لے کر ان کی لائف کو لے کر صرف ایک سکرین ریکارڈ کر کے چلا رہے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا ویوز اور ان کے سبسکرائبر جو ہے نا وہ بڑھت جائیں تھوڑے سے تو جس کو دیکھیں وہ اپنے ہی مطلب گھر کے مسائل شادی طلاق یہ سب چیزیں اتنی سوشل میڈیا پر لاکر لائف سے بیٹھ کر لڑائیاں کر رہے ہیں دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں جھوٹے جھوٹے نکانہ میں لارہے ہیں اور سب سے برا جو مجھے اب کپل لگتا ہے نا وہ ماریا بلال کا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں گے ہزاروں لوگ پسند کرتے ہیں مرد کے پسند کرتے ہوں گے لیکن ہزاروں لوگ ان کو نا پسند بھی کرتے ہوں گے انہیں میں بھی ہوں کیونکہ انہیں ہم بہت اچھا سمجھتے تھے لیکن سب سے چیپ چیپ حرکتیں ماریا بلال اور ہمیرا ولوگز اور اکستہ علی ولوگز اس کے بعد جو ہے علی ویڈ ولوگز جو ہے تھے وہ اور پھر اس کے بعد ایک اور ہے نشو خالد ان کی بھی فیملی ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں روز نئی سے نئی ویڈیو ڈالتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں اس طرح کے ایشوز جو ہیں جو اندر بیٹھ کر بھی حال ہو سکتے ہیں لیکن وہ پلیٹ فارم میں تو انہیں آنا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگوں کو جسے ہم سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری پرسنل لائیوی لوگوں کو دکھانی جو ہے نا ان کے لئے بہت زیادہ ضروری بات گیا تو یہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان ولوگز کے چکر میں ہم جو محنت کارے ہیں ہم مجھے نہیں لگتا کہ ہماری محنت جو ہے کبھی کامیاب ہو سکے گی کیونکہ کیونکہ بہت سے نیوٹیوبرز کو جو ہے کوئی کانٹینٹ نہیں مل رہا وہ بچھا رہے جس کی ویڈیو دیکھیں جس کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں ان پر یہی سب کو چل رہا تھا سکریل رکارڈنگ یا ان پر تفسریں ہو رہے ہوتے ہیں تو خیر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں بھی کہہ سکتی تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کیونکہ آپ کو ایک چھوٹا سا سیمبرز ولوگ آج کا پسند آیا ہوگا پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر بھی کر دیں میں آپ سے بھی لوں گی نیکس ولوگ میں اللہ حافظ